بسم اللہ الرحمن الرحیم حواتین و حضرات اسلام علیکم آج پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو ان حقائق سے باخبر کریں جو کہ اس وقت بہت ہی اہم نویت کے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹی بیوریو یعنی کہ نیب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران اور یہ چیز میرے قائد میرے وزیراسم عمران خان صاحب نے بھی اس پہ الیبریٹ کیا تھا کہ ہم نے جو رقم کلیکٹ کی تھی وہ فور ففٹی ایٹ بلین روپیز تھی اور ٹارگٹ ہمارا آگلے سالوں میں تقریباً گیارہ سو عرب روپی تھی اس وقت جب سے یہ حکومت جو پی ڈی ایم حکومت جو آئی تھی پی ڈی ایم ون انہوں نے قوانین ایسے لائے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف ڈرائی کرنگ کیا پر کہ اپنے لیے ایک انگریزی میں کہتے ہیں گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ وہ اپنے آپ کو دلوایا آئین میں ترامیم کر کے اور پھر اپنے آپ کے لیے تاہیات اپنے آپ کو کلیر کرایا کہ ان کی کوئی بھی کرپشن کا شواہد ملے تو وہ شواہد یہاں پہ پاکستان میں کسی عدالت میں نہ استعمال ہو سکے پہلی چیز دوسری اہم چیز خواتین وزرات یہ کہ کہاں پہ پور پپٹی ایٹھ بلین اور کہاں پہ آپ کا چند کرون روپے جو نیب کی کلیکشن میں اکٹھے ہوئے ان کے دور میں زمین اور آسمان کا فرق یہ صرف اور صرف ان دو پارٹیوں نے مل کے پیپس پارٹی ہو گئی پی ایم ایل این ہو گئی یا ایم کی ایم ہو گئی انہوں نے اپنے لیے یہ سب کچھ انجنئر کیا یہ سب کچھ لنڈن پلین کا حصہ تھا اور وہ حصہ یہی تھا کہ پاکستان کو لٹو اور مزے کرو آج آپ دبائی لیکس دیکھ لیں جن لوگوں کے وہاں پہ ساری یہ شواہد آ رہے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہموسن نکوی کو دیکھ لیں اس کا تو پہلے ٹیکس نمبر ہی نہیں تھا یہ چینل کا مالک ہے پوچھا جائے کہ میاں آپ کے پاس کہ آپ ٹیکس پیر تھے ہی نہیں تو آپ کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے جہاں پہ آپ نے ایک میڈیا چینل خریدہ اور باقی انویسمنٹس کی اور آپ نے ٹیکس کتنا ادا کیا یہ بہت اہم سوال آتے ہیں دبائی کی پروپٹیز کون سے ٹیکس کے پیسے سے خریدی گئی وہ پرمیشن کہاں سے ملی کہ آپ نے یہاں سے پیسے ریمٹ کیے وہ پروپٹیز خریدنے کے لیے اس کا سوال ہمیں چاہیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی گئی ال سیز کھولی گئی موسن نکوی وزیراعلا پنجاب تھا جب اس نے یہ کیا جو ہمارا کاشتگار ہے اس سے کسی قسم کی اس وقت گندم نہیں خریدی گئی جو ٹارگٹس تھے وہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ دس فیصد بھی گندم نہیں خریدی گئی پنجاب کا کاشتگار پسک ہے اس کی گندم ادھر ہی پڑھی ہوئی ہے اور ملک میں ایک بہت بڑا برہان بنا ہے آپ کا بھی چاولوں کا کریسز بننے والا ہے آپ کے چاول جو ایران سے پٹرول سمگلوں کے اندر آتا ہے پاکستان میں تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے چاول کے ذریعے ہوتی ہے کہ سارے کا سارا چاول جو ہے یہ سمگل ہو جائے گا پاکستان سے اور آزم تارڑ جو وزیر قانون ہے وہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب انکوائیڈی کی ضرورت نہیں ہوئی ساڑھے چار سو ارب روپے کی آپ نے السیز کھولی کس سائنس دان نے آپ کو کہا کہ جی یہ آپ گندم باہر سے امپورٹ کریں اور کیوں امپورٹ کریں نقصان پاکستان کے ہمارے محنت کارسکاروں کا ہوا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کا اسی حکومت کے لوگوں نے تصاویر لیکن اور دکھائیں کہ جی ان کے جیل میں جو ان کی ان کا جیل کا سیل ہے اس کی وہ تقریباً آپ کا ساتھ فوٹ بائے نو فوٹ کمرہ ان کا بسکر ادھر پڑھا ہوا ساتھی واش بیسن ساتھی چھوٹا ٹیبل کتابیں کوئی لگی ہوئی ہیں اور مسلح ادھر ہے ایک چھوٹا سا کولر انہوں نے رکھا ہوا ہے ادھر مجھے یہ بتائیں میاں نواز شریف ہو گئے میاں شعبار شریف ہو گئے یہ باقی جو آسف زرداری جیل میں رہا ہے ان کے پاس تو ائر کنڈشنرز کی سہولت مہیا تھی ان کے کمروں کی آپ دیکھیں پورا پورا سویٹ ہوتا تھا کمروں کا سائز دیکھیں آپ جا کے چیک کر لیں ان کے پاس جو لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے ان کے لیے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں کھابے لگے ہوتے تھے کھانے کھا رہے ہوتے تھے بوفے چل رہا ہوتا تھا دن میں ساٹھ پچھتر آدمی ادھر مل رہے ہوتے تھے دن میں آپ کا ہزاروں کی تعداد سے لوگ ادھر جا کے ملتے تھے جیل میں آتے رہے پارٹی کے لوگ سارے کتار بنا کے یہی جوڈیشنل کامپلیکس میں جہاں پہ ہم پہ اٹھارہ مئی کو ہم پہ شیلنگ ہوئی اسی جگہ پہ یہاں پہ ان پہ جناب لوگ کتارے لگا کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ان کو ملا کرتے رہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو بیس منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ بمشکل ہفتے میں ایک بار ان کو وکیلوں کی ایکسس ہوتی ہے بمشکل اس کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کو مہینے میں ایک بار جا کے چند منٹوں کے لیے ٹیلی فون پہ اجازت ہوتی ہے بات کرنی اس کے بعد وہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے قائد ہیں فاؤنڈر چیئرمن ہیں ہم لوگوں کے ساتھ رعوف صاحب ہوگے میں ہوگیا شبلی فرا صاحب ہوگے ہمارے باقی ساتھی ایمین ایز یا ایم پی ایز چھے نوک صرف مل سکتے ہیں ہفتے میں وہ بھی بمشکل بیس منٹ کے بعد پولیس والے آکے کہتے ہیں کہ جی جیل آتورٹیز کہ جی یہ ختم ہوگیا ٹائم اس پہ جو آئی جی جیل خانہ چاہتے ہیں پنجاب کا وہ مصنبی نون کا ٹیوٹ ہے اس کے بعد اسد وڑائچ جو جیل سپرٹینڈنٹ ہے ڈیالے کا وہ سب سے بڑا ٹیوٹ ہے کئی بار ہم لوگ خود گئے اور ہمیں نہیں ملنے دیا کتکن لگ جاتی ہے انشاءاللہ میرا بیسیت ہے لیڈر آف تھی آپوزیشن میرا استقاق اور پریولیج بریچ ہوا ہے اور ان کو میں بلان ہوں گا قومی اسمبلی میں پریولیجز کمیٹی میں کہ ان کی کیا مجال کے ہمارا یہ رستہ رکھ دیں ان سے ہم لوگ پوچھ کچھ کریں گے اور ان کو حساب دینا پڑے گا چاہے وہ آئی جی جیل خانا جاتو لاہور پنجاب گورنمنٹ کا چاہے وہ دوسرا ٹاؤٹ جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب اس کو بلائیں گے اور اس کے ساتھ یہ اڈیالا جیل کا جو جیل سپرٹینڈنٹ ہے اسد وڑائج اس کو بھی وہاں پہ ہم لوگ بلائیں گے اور ان کی جواب دے ہی ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اس وقت بجٹ کے حوالے سے بجٹ کا انہوں نے ٹیکسیشن کا طریقہ کار نہیں بتایا اس وقت پاکستان میں جس کو کہتے ہیں ایکزسٹینشل تھریٹ ہماری سالمیت کا تھریٹ ہے خطر ہے اس وقت ایکانومی آپ کی معیشت ان پی ڈی ایم وان حکومت نے آپ کی کیرٹیکرز نے اور اس پی ڈی ایم ٹو حکومت نے تباہ برباد کر کے راکھ دی ہے پاکستان کے انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق آرٹیکل سیونٹی تری میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ فائننس بیل لے ہونا ہوتا ہے قومی اسیمبلی میں الحمدلہ میں نے خود پیسید منسٹر آف سٹیٹ تین بجٹ پڑھ کے اور بنا کے پیش بھی کیے قومی اسیمبلی میں آپ سارے یہاں پہ میرے ہواتین و عزیزات میرے پریس کے ساتھ کی موجود ہیں آپ کو معلوم ہے یہاں پہ جو ساتھی بیٹے ہیں کہ قومی اسیمبلی میں جس وقت بجٹ پیش ہوتا ہے جس وقت فائننس منسٹر تقریر کرنے سے پہلے وہ پورا ایک پلندہ ہوتا ہے دستویزات کا اس پہ آپ کے کرنٹ ایکسپینٹیچر پنگ بک کی وولیوم ون وولیوم ٹو اینویل بجٹ سٹیٹمنٹ ڈیمانڈ فور گرانٹس یہ ساری اور اکنومک سروے یہ سب کچھ ہر ایک ایم این اے کے ڈیسک پہ رکھا جاتا ہے کابینہ سے شہبار شریف آتا ہے ان کا فائننس منسٹر آتا ہے اور تقریر شروع کر دیتے ہیں وہ صرف وہ تقریر وہاں پہ رکھی گئی وہ کونسے دستویزات تھے جو کہ آئین کے مطابق وہاں پہ لے ہونے تھے اور آئین کے مطابق جو بجٹ وہاں پہ پیش ہوتا ہے آپ کا ٹوٹل جو آپ کی کتاب کی ہوتے ہیں آپ کا فائننس بیل ہوتا ہے وہ سینٹ کے پاس ٹرانسمنٹ ہوتا ہے بھیجا جاتا ہے اور سینٹ کی فائننس کمیٹی پھر سینٹ سے وہاں پہ بھیجی جاتی ہے وہ ڈاکیمنٹ تو کومی سیمنی میں پیش ہی نہیں ہوا تو ہمیں کیا معلوم کہ کونسی چیز آئی کیا ہم نے دیکھا کیا ہم نے اس کو پڑھا ایسی کوئی چیز ہی نہیں اس کے ساتھ پھر آپ کا جو آپ کا خسارہ ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ سات فیصد کا ادھر رکھا گیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کل بھی آپ کے پریس کے ساتھیوں نے فائننس منسفروں اس کے کالیگ سے بات پوچھی کہ آپ ایک میند کش پہ اس کی موبائل کی سم بند کرتے ہیں اور اسے ٹیکس وصولی کرتے ہیں پر یہ پکے کے ڈاکو جو ہیں ان کے آخراجات پہ کوئی کتکن نہیں آتی دوبائی لیکس میں ان کی پروپرٹیز آتی ہیں ان سے کوئی پوچھ کچھ نہیں کرتا الٹا ایف بی آر کوئی انسٹرکشن آتی ہے کہ آپ نے وہاں پہ جانا نہیں ہے نیب کا میں نے آپ کو بتا دیا سلح حضا یہ کس طرح کی یہ حکومت ہے یہ کس طرح کے نظام میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ملزم کو ایک شخص کو چند ہزار روپے پہ اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے کسی ملزم کو اور اس کو پندرہ سال قید سنائی جاتی ہے پر یہ عربوں کے ڈاکے مارنے والے لوگ جو ہیں یہ دندناتے پہ رہے ہیں پوری دنیا میں اور حکمران بار بار بن جاتے ہیں یہ سب کا ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے اس کے ساتھ آپ کی تیسری اہم چیز بجٹ کے والے سے بات ہوئی ابھی ہم لوگ آتی ہیں کہ سرگودہ میں جس وقت میں وہاں پہ ایک گیا بیسیت ہے کیونکہ مجھے نومنیٹ کیا گیا اس کیس میں تو میں صبح کے وقت تقریباً سات بچ کے پچپن منٹ پہ میں جو انصداد دہشتگردی عدالت ہے اس سے دو سو میٹر دور پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا میں وہاں پہ اترا اور وہاں پہ ایس پی اور ڈی ایس پی سے بات ہوئی انہوں نے کہا سیکیورٹی سرچ ہو رہی ہے ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں کلیر کرتے ہیں کافی دیر گزری ایک بار اٹیمٹ کی جانے کی انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے ہیں پوری پولیس وہاں پہ رائٹ گیر میں ادھر آکے کھڑی ہوگی چھ سات پتانوں کی پولیس سات ایسے چوز بمشمول چار آپ کے ایس پیز وہاں پہ آگئے اور نے کہا جی سرچ آپریشن جاری ہے اجازت نہیں دے سکتے ہیں ان کو میں نے بتایا کہ آپ لوگ لیڈر آف تی اپوزیشن نیشنل اسیمبلی لیڈر آف تی اپوزیشن پنجاب اسیمبلی احمد خان بچڑ صاحب کا اور میرا آپ رستہ روک رہے ہیں اور ہمارے ایمین ایس کا آپ ریاست کے ٹولز ہیں آپ پوزار ریاست کے آرٹیکل سات آئین پاکستان کا پڑے جس میں واضح طور پر لکھا ہوئے ہیں کہ ریاست کے معنی کیا ہے ریاست ہے قومی اسیمبلی آپ کی صوبائی اسیمبلی آپ کی وفاقی حکومت صوبائی حکومت آپ کی تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن یا وہ دارے جو ٹیکس لگا سکتی ہیں وہ ریاست ہے آپ کی پولیس آپ کی ملٹری آپ کی مسلح پاج آپ کی خفیہ ایجنسیاں آپ کی ایف سی لیویز یہ سب کے سب یہ ریاست کے ٹولز ہیں ہم ریاست ہیں نیشنل اسیمبلی کا ہر ایک ممبر ریاست ہے صوبائی اسیمبلی کا ممبر ریاست ہے مرکزی حکومت ریاست ہے صوبائی حکومت ریاست ہے آپ ریاست کا رستہ روک نہیں سکتے تو یہ بات کرنی کہ جس طرح ڈی جی ایف آئی اے نے لکھا تھا کہ جی ریاست کے خلاف بات کرنی یا اس پہ اس کو میں نے رد کیا اور یہ اکل کے اندر ان کو اتنی ہورس نہیں ہے ان لوگوں کو ان پوزیشنز میں نہیں بیٹھنا چاہیے جنہوں نے آئین اور قانون کا متعلق نہیں کیا کہ وہ ریاست کے لوگوں کو بلا رہے ہیں ہم خود ریاست ہیں ہم لوگ کس طرح اپنے خلاف بات کر سکتے ہیں یہ بات کلیر ہونی چاہیے وزیراعظم عمران خان صاحب کا پہلے دن سے ایک ہی ایک ہی ان کا ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے خلاف یہ کیسز ختم ہونے چاہیے یہ سب کے ساتھ بوگس کیسز ہیں ہمارے لوگوں کو سیران کو امیجٹ فل فور رہائی ملنی چاہیے آج دیکھ لیں آلیہ حمزہ صاحبہ کن حالات میں ہیں سنم جاوید صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میاں محمود و رشید صاحب چودری اجاز صاحب عمر چیمہ صاحب ہمارے حسان نیازی صاحب ملٹری کوٹس میں ہمارے جتنے ملٹری کوٹس کے اسیران ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ بری ہوتے ہیں عدالت سے ان کو ایک بار پھر اریسٹ کیا جاتا ہے ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں جوڈیشی کے ان جت سائبان کو جن میں سلامباد ہائی کورٹ کے وہ چھے جت سائبان ہیں جنہوں نے خط لکھا اور واضح طور پہ خط میں لکھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور اس خط میں انہوں نے لکھا اور نیم کیا انٹر سیروسز انٹیلیجنس آئی سائے اور اس کے بعد آپ کے انٹی تیررس کورٹ سرگودہ کے جت صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جت صاحب کو چیف جسٹرس کو خط لکھا اور انہوں نے یہ لکھا کہ مجھ پہ یعنی کہ ان جت صاحب کی اوپر انٹیلیجنس ایجنسی اور انہوں نے نام لے کے کہا آئے سائے ان کے ایجنٹس نے ان کو صدقوب کیا ان کو وہاں پہ بٹھائی رکھا اور بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ انہوں نے اپروچ کیا شروع کے دنوں میں اور وہ چیز انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ملنے سے انکار کیا ان کے ٹرانسفورمر کو گولیاں ماری گئیں آج تک وہ پرچہ جو ہے نامعلوم اشخاص کے خلاف لکھا ہوئے اس کے خلاف آپ یہ نازہ لگا لیں کہ جد صاحب کو اندر بٹھائے ہوا تھا یرغمال بنایا ہوا تھا ساڑھے تین بجے پونے چار بجے تک ہم لوگ باہر گیٹ کے عدالت کا گیٹ کھٹکتا تیرے فورس کیا اپنا رستہ آگے جا کے عدالت کی گیٹ آ ہماری بیلز ریجیکٹ ہوئی کیوں کیونکہ وہ جد صاحب نے جو اپنا فیصلہ لکھنا تھا اس سے ان کو روکا جا رہا تھا جب آپ کے ملک میں عدلیہ کا رستہ عدل دینے سے روکا جائے تو پھر وہ معاشرہ خواتین وزرات نہیں چل سکتا جس ملک میں عدل نہیں ہوگا law and order نہیں ہوگا آپ کی rule of law نہیں ہوگا وہ ملک بدقسمت ہی کے ساتھ ترقی کاری نہیں سکتا کیونکہ اس ملک میں کسی قسم کا investment آنے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں ان دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بجٹ کے اندر وہاں پہ investment نام کی کوئی چیز ہی نہیں ابھی تک کوئی investment نہیں پاکستان میں سفر بڑا سفر آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ sifc ادارہ بنا investment لانے کے لیے انہوں نے کیا achieve کیا بحیثیت لیڈر آف تی اپوزیشن بحیثیت ایک قومی اسیمیلی کا ممبر ہم ساروں کو یہ پوچھتا پڑے گا کہ یہ جو ادارے بن رہے ہیں ان کی output کیا ہے ملک میں کتنی investment آئی کتنی نوکرییاں بڑی اور اس کا سوال کا جواب میں خود ہی دیتا ہوں سفر بٹا سفر وجہ کیونکہ qualified لوگ انداروں میں نہیں ہیں میں یہ مختلف پروگرامز میں کہہ چکا ہوں اس آئی ایف سی کا ہمیں بتائیں ہم لوگ خود فائننس کے سٹوننٹس ایکنومکس کے کہ وہاں پہ کتنے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتہ بھی ہو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے موڈیفائیڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوس کیا ہے آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہے ان چیزوں کے قریب قریب بھی وہ لوگ نہیں آئے سو لہٰذا یہ ملک تب ترقی کرے گا جب یہاں پہ رول اف لو ہوگا جو میرے محبوب کا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بار ہاں بار کا ہے اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صحیح فسیلیٹیز جو کہ میری میرے وزیراعظم عمران خان صاحب کا حق ہے بحیثیت وزیراعظم وہ ان کو پروائیڈ کی جائیں بشرا بی بی کو ایز ای فارمر فرس لیڈی جو ان کا حق ہے وہ ان کو پروائیڈ کیا جائے اور دوسری اہم بات کہ جو یہ کیسز لگے ہوئے سٹیٹ آئین بائی شائن کر کے ہر دوسرے دن اس کیس کو ڈیلے کرتی ہے عدد کے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو صرف اور بشرا بی بی کو صرف اس عدد کیس میں ابھی اندر رکھا ہوا ہے ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ فیل فور اس کا ڈیسیجن ہو اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع کرتے ہیں اور ہماری رب سے یہ دعا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی اور ہمارے اسیران جلد جلد سارے کے سارے باہر نکلیں یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی نیریٹیف سی نیریٹیف بھولی آپ سے تو خان صاحب نے دیکھتی ہو جی آپ بات کریں جی آپ بات کریں شکریہ سیکرٹی جنرل صاحب میرا تو خیال تھا کہ آپ کر دیں گے لیکن خان صاحب سے ہماری ری کل ملاقات ہوئی ہے اس میں عمر صاحب تھے شبلی صاحب تھے چیئرمن گوھر صاحب تھے اور میں تھا اور بڑی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی ہے بہت ساری باتیں جو ہے وہ زیر بیس آئی ہیں ایک انٹرویسی جو کہ میڈیا کے اوپر چل رہی تھی رگارڈنگ کے پی ٹی آئی جو ہے وہ تین پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو مینڈیٹ چور ہیں ان کے ساتھ نگوشیشن کرنے جا رہی ہے تو اس سلسلے میں خان صاحب نے بڑے کلیر الفاظ میں یہ بتایا ہے ہمیں کہ اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جی ان پارٹیز کو پہلے اپنا لیٹر آف آرثرائزیشن جو ہے اپنے سپانسر سے اپنے جو پیٹرنز ہیں ان کے ان سے لے کے ہمیں دکھائیں کہ کیا ان کے پاس واقعی کوئی آثورٹی ہے کہ ہم سے یہ نگوشیئٹ کر لیں اور اگر یہ کچھ وعدے کرتے ہیں ہم سے تو یہ ڈیلیور بھی کر سکیں گے ہماری کنٹینشن پہلے دن سے یہی رہی ہوئی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ صرف ممیز ہیں ڈمیز ہیں اور ان کی تنابیں کئی اور سے حلائی جاتی ہیں اور یہ اس کے مطابق ناشتے ہیں تو بڑی کلیرلی انہوں نے بڑے بلنٹ الفاظ میں یہ کہایا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان تین پلیٹیکل پارٹی سے ہم کسی سٹیج کے اوپر بھی نگوشیئٹ کریں تو اس سلسلے میں اگر کوئی امبگوٹی تھی تو وہ دور ہو جانی چاہیے کل کی میٹنگ کے بعد میں صرف دو اور صورت خان صاحب نے مزیراعظم عمران خان صاحب نے بڑی کلیرلی بات کی ہے کہ ہمارے الائنس کے چیئرمن جناب محمود خان چکزئی صاحب وہ کسی سے الائنس کے پلیٹ فارم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل کریں وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہے پر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ڈیمانڈ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کم کلین کہ انہوں نے یہ ہماری پری ریکوزٹس پوری کرنی ہے ہمارے اسیران کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب کو بوشرا بی بی کو ہمارے تمام اسیران کو ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم کریں اس کے بعد بھی پات چیتوں کی جی سکتا ہوں ابھی جا لیے میں صرف دو تین منٹ آر لوں گا جی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب جس کا ذکر عمر صاحب نے بھی کیا اپنی پریزنٹیشن میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ جت سائبان نے ایک لیٹر لکھا تھا سپریم جوڈیشل کانسل کو ایڈریس کیا گیا تھا اور اس کو ٹیک اپ کیا تھا چیت سپریم کورٹ تو اس لیٹر میں بہت کچھ تھا میرا خواہل ہے کہ اگر بقصد یہ ہوتا کہ ہم نے اس ملک میں عدلیہ کا نظام ٹھیک کرنا ہے تو شاید اس لیٹر کے جو مندر جات تھے اور جو اس میں ریکمینڈیشنز تھی خاص کر ایک جیڈیشل کنمنشن بولانے کا تو اس کو بولایا جاتا تھا تاکہ تمام اور جت سائبان جو بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی جو جو ان کے جذبات ہیں ان کو بھی آپ کیپچر کرتے ہیں اور اس کے مطابق پر آگے کی طرف بڑھا جاتا ہے لیکن چیف ٹیسٹس صاحب نے میں نہایت عدب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ انہوں نے ایک اگزیکیٹیو جو کہ امپلیکیٹڈ تھی اس لیٹر میں اگزیکیٹیو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں اس چھے جج سائبان کے لکھا ہوا جو لیٹر تھا اس میں ان کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا تو اسی میں سے ایک امپلیکیٹڈ پارٹی کو اگزیکیٹیو کو انہوں نے آتھرائز کیا جی کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں تو اس کے اوپر بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پرس کانفنس تب بھی کی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے کی طرف بڑھانے کی بجائے آپ اس کو سٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب اس کمیشن کے جو اپوائنٹڈ ہیڈ تھے انہوں نے انکار کیا اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کی کیسے بکاوز کہ وہ ایس اوپیس جو تھے اس کے سٹینڈ اوپریٹنگ پرسیزن سے اس سے وہ اگری نہیں کرتے تھے تو اس کے بعد یہ ہائی کوٹس کو لیٹر لکھا گیا تھا چار پروبنشل ہائی کوٹس کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ آپ اپنے تاثرات جو ہیں ہمیں لکھ کے بھیجیں تو پہلی ڈیمانڈ تو چیت ٹرسٹر صاحب سے میری یہ ہے کہ وہ جو ہائی کوٹس نے جو اپنے لیٹر لکھے تھے وہ ایک پبلک ڈاکیمنٹ ہے اس کو پبلک کے لیے ان کو کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان لیٹر میں کیا انہوں نے کہا تھا دوسری بات جو میں امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ میرے دور حکومت میں دور حکومت سے مطلب ہے کہ جتنی دیر سے وہ چیف جسٹس پاکستان کے بنے ہیں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں رہا آج کے جو حقائق ہیں جن کا عیادہ عمر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہے کہ پہلے تو وہ چھ جج سائبان کا جو لیٹر تھا اس نے اس کو غلط ثابت کیا ہے اس کے بعد آج جو ایٹی سی کے جو جج ہیں سرگوتا میں انہوں نے جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اس کے جو مندرجات ہیں اس میں کس مندرجات میرے پاس موجود ہیں جو انہوں نے بڑے کینڈڈلی کہا ہے کہ میرے میرے اوپر سخت پریشر رہا ہے اور میرے اور کالیگ ججز کے اوپر بھی سخت پریشر رہا ہویا ہے تو ایک تو وہ لیٹر جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ جج سائبان نے لکھا تھا وہ بھی چیف جسٹس صاحب کے دور حکومت میں ہے نمبر دو یہ سرگودا ایٹی سی کے جو جج ہیں ان کے جو خط کے مندرجات ہیں وہ بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں ان کے چیف جسٹس کے ٹینئور کے دوران کے ہیں اور اس کے علاوہ آج جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے خطاب کیا ہے شہزاد احمد خان صاحب نے انہوں نے تو بہت ہی کھل کے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر رہا ہے اور آج بھی پریشر ہے اور بہت سارے جج سائبان جو ہے وہ اس پریشر کے انڈر کام کر رہے ہیں اور وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ ایسے سیٹیزن اف دس کنٹری اور ایسے ممبر آف پاکستان's لارجسٹ اور پاپولر پلٹیکل پارٹی میرا یہ حق ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ اب تو آپ کے دورے چیف جسٹس ہونے کے دوران یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے تو آج ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے ان جو کمپلینٹس ہیں ان کے بارے میں کیا اقدامات کیے ہیں تاکہ پاکستان کی جوڈیشری کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اثرات سے آزاد کروایا جائے تاکہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق اپنے فیصلے سادر کرنا شروع کریں یہ میرا حق ہے یہ عمر صاحب کا حق ہے یہ آپ سب کا بھی حق ہے تو یہ خاموشی جو ہے اچھا اس کے اولاد ایک چیز میں اور اجاگر کروں کہ وہ جو لیٹر تھا اس کے بعد کوئی اس کے اوپر فردر پروگرس نہیں ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لیٹر بھی کسی ردی کا ٹوکری جو ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اور کچھ نہیں ہوگا لیکن ایک پلٹیکل پارٹی کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے ہم اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے ہم اس کو ایجیٹیٹ کرتے رہیں گے چیف جسٹس صاحب سے آج اس فورم سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ ان جو سمیشنز ہیں نہیں کچھ ہمیں بتائیں گے تو ہم اس سے یہ نتیجہ آخص کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی اکمرانی ہو جو ہمارے خدشات بھی ہیں جو ہم بساوقات اس کا اظہار بھی کر چکے ہوئے ہیں تینکیو سر یہاں پہ آخری چیز میں یہ بات کروں گا کہ ہم لوگ متعدد جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں نے تحریک تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جلسوں کے لیے ہم نے اپلائی بھی کیا کوئٹا میں ٹائم مل گیا کنونشن کے لیے ورکرز کنونشن کے لیے کراچی میں ابھی تک وہ پینڈنگ ہے ادلیہ کے پاس فیصلباد میں بھی پینڈنگ ہے لاہور آئیکورٹ کے پاس باقی جگوں میں جب بھی ہم لوگ اپنا آئینی حق فری سپیچ کا ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے ایک دو دن پہلے پنجاب پولیس جو کہ اس وقت ایک دہشتگرد ارگنائزیشن بن چکی ہے ایک انڈسپلنٹ فورس بن چکی ہے ایک ڈاؤٹ ڈاکٹر عثمان کی سربرائی اور اس کے آفیسرز کی سربرائی میں ڈاکو فورس بن چکی ہے وہ آکے لوگوں کے گھروں پہ توڑ پڑ کرتے ہیں شاگت بھٹی صاحب کے گھر پہ ایک ورکرز کنونشن تھا بیسیت ہے لیڈر آف تھی اپوزیشن میں وہاں تھا میرے ساتھ پنجاب کے لیڈر آف تھی اپوزیشن تھے باقی ساتھی تھے ہمارے جانے کے بعد وہاں پہ انہوں نے کئی ایم پی ایس کو حراسہ کیا توڑ پھوڑ کی اور چور چوری چکاری کی اسی طرح باقی جگہ میں بریس کے لوگوں کو ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھیوں کو ہمارے ورکرز کو ان کے گھروں میں جا کے رات کی تاریخی میں جا کے ہواتین کو حراسہ کرنا توڑ پھوڑ کرنی اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں یہ ایک بنیلا ریپابلک کی علامت ہے اور ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ قانونی ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے ایک ایک شخص کا ہم لوگ ڈاکیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو قانون کے کٹیڑے میں ضرور ہم لوگ کڑا کریں گے یہاں پہ چاہے وہ عظر مشوانی صاحب کے بھائیوں جو کہ ان فوس پیسپیرڈ لوگ ہیں یا اس وقت عمران ریاض خان صاحب ان کو کس کیس میں ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو اریسٹ کی ہے ایک ایسے شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں بلاوا آیا تھا جو احرام کی حالت میں ائرپورٹ جا رہے تھے حج کا فریضہ سارانجام کرنے کے لیے اور میں تو بحیثیت مسلمان میرے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی آخرت کا سوچ کے وہ قبر میں ہر ایک شخص نے جانا ہے جن لوگوں نے یہ عمران ریاض خان صاحب کو حراسہ کرنے کا اور اریسٹ کرنے کے آرڈرز دیئے وہ اپنی قبر میں کیا جواب دے ہی کریں گے آخرت کے دن کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مہمان کو ایک حج پہ جانے والے شخص کو انہوں نے اریسٹ کیا اور اس کا رستہ رکا اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عظر منشوانی صاحب کے بھائی جو پروفیشنلز ہیں سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو فیل فور رہا کیا جائے عمران ریاض خان صاحب کو رہا کیا جائے اور باقی ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور پریس الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹفارم پہ جو جنلسٹ کام کرتے ہیں ان کے خلاف یہ حراسہ کرنا درانا دھمکانا ان کے گھروں میں ریٹس کرنا یہ ختم کیا جائے بہت چکے ہیں تھوڑی سی تھوڑا سا مام ابھی بھی باقی ہے آپ نے فرمایا کہ باڈی پی جیئے نے کہا ہے کہ ان تین جماعتوں سے پی جیئے کے پلیٹفارم سے بات چیت نہیں ہو سکتی لیکن اچھتری صاحب چاہی تو وہ بات کر سکتے ہیں یہ ابھی طائم پر آیا ہے آپ نے کیونکہ حال دو دن کے بعد گزارکہ کی بات آتی ہے تو ابھی کو وہیں پہ بڑے طرح آرہے ہیں اگر ان تین جماعتوں سے بات نہیں ہو اللائنس کے پلیٹفارم سے کیونکہ اس میں مختلف پارٹیز ہماری شامل ہیں اللائنس کے پلیٹفارم سے عجقزائی صاحب کے پاس یہ بات ہے کہ وہ بات چیت کیا کریں تو پولیٹیکل فورسے سے کریں پر یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ بہت کلیئر چیز ہے کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ہماری لیڈرشپ ہمارے ایکٹیویسٹ انسانوں کو رولیز کرنا پڑے گا کسی بھی میننگفل ڈائیلوگ سے پہلے اور ساتھ ہمارا چوری کیا وہاں مینڈیٹ جو ہے وہ واپس میں ایکسے 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 اگر محمود خان ازازی مزاکرات پر بھی لیتے ہیں یا آپ پاس ایکسے پہلے جاتے ہیں تو کیا آپ کو اور خان صاحب کو قابل ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ہماری ایک سو اسی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے ان پکے کے ڈاکوں نے پہلے وہ واپس کریں میرے میرے قائد کو میرے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو ہمارے اسیران کو ساروں کو باہر نکالے کیسز ختم کریں اور یہ چیز محمود خانہ چگزئی صاحب اور ہمارے سارے الائنس کے لوگ اور مولانا فضل و رحمان صاحب بھی اس میں ساروں نے کہا ہے کہ یہ ڈاکہ ہمارے منڈیٹ پہ پڑھا ہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ ٹھیک انہوں نے نہیں کیا اچھا یہ مطالبہ تو آپ کا ہے آنکھ جنمنٹ کی رہائی کا اور باقی زیرت کی جائے کا اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا بلکل مذاقرات کا عمل شروع نہیں ہوں گا بلکہ رہائی کے لیے مذاقرات ہوں گے ایک تو یہ اس سوال کا ایک جواب دے اس کا جواب دے لیں اس کا جواب دے لیں اس کا جواب دے لیں پھر دمنا مسکل اندر کریں گے ہم لوگ پھر ہمارے دیکھیں ہم ہم نے تو ایک میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ کاشف عبازی صاحب کے پروگرام میں ایک بات گئی انہوں نے اگزائٹلی ٹکا خان صاحب یہ ایک ویشن کیا اور میں نے یہی جواب دیا ہم لوگ ایک مومنٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک پرمن آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں ہر دن آپ کے جوڈیشری کے لوگ جو زیرتاب ہیں جن پہ پریشرائز جن پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے ان سارے لوگوں کو ہم لوگ نہیں یہ ساری فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہم لوگ کہہ رہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے ان چیزوں کے لیے یا یہ پکے کے ڈاکو نہیں آتے تو پھر رسطہ کھلا ہے ایک پرمن کے حالے سے سوال گئی وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ڈیالہ جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے نکتہ نظر سے آ کے بات سکتا ہے کوئی باتیں نہیں ہیں بکچر کہ ہم سے مزاکت کس میں کرنے ہیں پہلے وہ باتیں ہوں پھر ہمیں بتائیں تو مولانا بھلدن امان کے حالے سے آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے ہماری میری خود بھی ملقات ہو چکی ہے ہمارے ہمارے اصل کیسر صاحب اور ہماری تحریک ہمارے تحریک تحفظیں آئین پاکستان کے پلیٹفرم سے بھی اور وہ واضح ہے ان کا ایک اپنا رستہ ہے جو کہ آئین اور قانون کی بالت دستی کے لیے ہے ہمارا الائنس کا اپنا رستہ ہے جو کہ آئین اور قانون کی بالت دستی کے لیے ہے اور یہ رستے پیرلن میں چل رہے ہیں سر ایک سوال لیجیے گا جو شراث نے بھی کیا کہ اگر تو محمود خان عجبزائی صاحب ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر ان قائدین کو یا جتنے بھی لوگ جیل میں ہیں ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو آپ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہوں گے یا ان کو فرنٹ پہ رکھے آپ لوگوں کو کس وقت بیٹ دور کرتیانا چاہتے ہیں نہیں سب سے اہم بات یہ کہ مذاکرات یا ان چیزوں پہ ہمارا چوری کیا ہوا منڈیٹ واپس ملتا ہے ہمارے اس ایران واپس آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا تو ہم حکومت بن جاتی ہے ہماری ہماری ہمارا منڈیٹ آز مذاکرات میں سے کہہ رہا ہے ان کو پر وہ مذاکرات کرنے ہیں یہ بتائیے گا کہ اگر ملانا فضل الرحمان صاحب تحریک نئی تحریک بنا لے کہ آپ لوگ کہتے ہیں اور اس کی صدارت مانتے ہیں تو کیا آپ لوگ تحریک تحریک تحفظ آئین پاکستان کا انہوں پلیٹ فوم ہمارے اس وقت کے چیئرمن جناب محمود خان اچکزائی صاحب ہیں اور رہیں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم لوگ ایک ہیں ہمارا مقصد ایک ہے اور اسی پلیٹ فوم پہ ہم لوگ جائیں گے اور مختلف پلیٹیکل پارٹیز کو ہم لوگ انوائٹ کریں کہ وہ ہمارا حساب مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ چلیں گے یہ تو تلکی ملاقات تلکی ملاقات حزیر اعظم تلکی ملاقات سپران فضل الرحمان صاحب کیوئی ہے آپ لوگ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں دیکھیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پہ ان کو بتایا اور یہ سوال آپ ان سے پوچھتی گے وہ ان کا ایک اپنا موقف ہے میں ان کا سپوکس پنی ہوں نائی روح حسن صاحب ہے وہ اپنا ویو جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کے رستے اپنے ہیں اور وہ بھی آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ یہ موجودہ حکومت نہیں ہے نہ یہ آئین میں یقین رکھتے ہیں نہ کرو یہ قانون کی بالدستی کے لیے نہیں یہ بات نہیں ہے رسلے پیرنل میں ہم لوگ جا رہے ہیں عمر ایم صاحب جو بظاہر آپ کی شرائط ہیں اس میں جو چوری کیا وہ میڈیٹ آپ واپس کر رہے ہیں اس میں کو جو گورنمنٹ ہے اس کو اپوزیشن میں جانا پڑ جائے گا تو میرا نہیں کہا کہ ایسے کوئی شرائط میں وہ گورنمنٹ اس سے تصریب کرے آپ نے سوال کر کے آپ کے سوال میں جواب پوشید آئے یہی تیرے سب کو دوسری پیسٹ آنسو سر قانون کی بالدستی یہ نہیں جانے ہم در ڈیوان سے آئین کی بالدستی قانون کی بالدستی عدلیہ ہم در ڈیوان سے 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 ہم در ڈیوان سے